اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے اچھا اور سب سے اتھنٹک طریقہ جو وہ آرائیگو سوشل ہے کہ تین سال کی بیس پہ وہ تین سال کی بیس پہ آپ پشتہ بلوگ دیکھیں گے آپ کو ساری ڈیٹیل کا پتہ چل جائے گا جو آرائیگو لابورال ہے وہ دو سال کی بیس پہ آپ کو دو سال سپین میں ہو گئے ہوں اور آپ ایک سال سے کسی بندے کے پاس ہی لیگل کام کر رہے ہوں اور آپ نے وہ چیز جسٹیفائی کرنی ہے آپ نے پروف کرنا ہے اور اس میں آپ کو گواہ چاہیے جو سپینش نیشنل ہوں نیشنلٹی ہولڈر ہوں وہ آپ کمپلین کریں گے مالک کے حلاف کہ میں ایک سال سے اس کے پاس کام کر رہا ہوں اور مجھے لیگل کریں مجھے پیپرز چاہیے ہوں میری نظر میں ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے گورنمنٹ کا اپنا نظریہ ہے لاو اپنا ہے میری نظر میں یہ غلط ہے غلط سے مراد تھوڑا سانا وہ انہیومن ہے کہ ایک بندہ آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ کو کام دے رہے ہیں آپ ہر چیز کر رہے ہیں اور جیسے ٹائم پورا ہوتا ہے دو سال آپ اس پہ کیس کر دیتے ہیں اس کو دس ہزار یورو جرمانہ ہو جاتا ہے اور آپ پیپر لے لیتے ہیں لیتے ہیں میرے کافی جاننے والے دوست ہیں جنگی مجھے انفرمیشن ہے پیپر مل جاتے ہیں اس میں کوئی پروپلم نہیں ہے لیکن آپ خود سوچیں کہ تھوڑا سانا ہمارا دین یا ہماری احلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک بندہ آپ کو بغیر کارگزوں کے پہ کام دے رہا ہے اس کو بھی پتا ہے مجھے دس ہزار یورو پندرہ ہزار یورو جرمانہ ہو جائے اگر میں چک ہو گیا اس بندے کے ساتھ اور پھر آپ آ کے دو سال اس کی محنت کے بعد آپ اس پہ کیس کروا دیتے ہیں تو یہ ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے میری نظر میں اچھا نہیں ہے احلاقی طور پہ پاکی تو قانون تو ہے اور تین سال کی بیس پہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا پرہ ہائچو کا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کسی پارٹنر کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں تو دو سال ایک سال پانچ مہینے چھ مہینے آپ کی پردونا منتوں کٹھی چل رہی ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ لڑکی آٹھ گھنٹے کا کام کر رہی ہو یا بزنس کر رہی ہو تو اس بیس پہ آ کے آپ پیپر لے سکتے ہیں اسے پرہ ہائچو کہتے ہیں آپ کو پانچ سال کا کارڈ ملے گا لیکن اس کے بعد وہ رینیو ہوتا رہے گا شادی والا جو کیس ہے وہ مجھے اتنی انٹرومیشن نہیں ہے اس میں میں آپ کو بلد ٹیوے نہیں لگا کے بتانا چاہتا وہ تھوڑا سا میرے ذہن میں نہیں ہے اس کے بارے میں باقی رہا گیا اوتو نومو اوتو نومو is something very important اوتو نومو میلز بزنس جو میرے پہلے پیپر تھے وہ اوتو نومو بیل تھے اس وقت تھوڑا آسان تھا میں بات کر رہا ہوں دو ہزار تیرہ چودہ کی اس وقت یہ تھا کہ آپ پانچ چھ ہزار یورو شو کر کے شاپ اوپن کر کے کام نہیں تھے آپ کر سکتے جب تک آپ کو پرمیشن نہیں دیتا ایک سناحی لیا لیکن آپ اتنے میں پانچ چھ ہزار یورو میں سٹ اپ رن کر کے پیپر لے سکتے تھے اب ہوا کیا کہ بعد میں بہت سے لوگوں نے اس طرح پیپر لیے لیکن پہلے سال کے بعد نہ وہ ٹیکس دیتے تھے نہ پروفٹ شو کرتے تھے نہ کام کرتے تھے مینز کہ انہوں نے اپنا سندے میں کچھ شو ہی نہیں کیا کہ ہم یہ کمائی کر رہے ہیں کیونکہ جو ہم کمائی کرتے ہیں اس کے اوپر ایکیس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے گورورمنٹ کو اس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹل فلوپ ہو گیا اب گورورمنٹ اس کے پیپر کم دیتی ہے ریکوارمنٹس زیادہ ہو گئی ہیں یو شوڈ ہیب ٹو لائک ٹین تھاؤزنڈ یوروز جو ہے نا وہ آپ کے اکاونٹ میں فکس ہونا چاہیے بینکر لیٹر ہونا چاہیے سرٹیفکاسیون دے پروفیشنالی دار پروفیشنالیسم کا سرٹیفکیٹ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تو دکان آئے اس کے تین قرائے آپ نے ایڈوانس دینے ہیں that is a big thing کہ آپ کو جو مالک مل رہا ہے دکان کا وہ آپ کے پاسپورٹ پہ آپ کا کونترہ تو بنا دیتا ہے کیونکہ اس کا بھی ٹیکس جو ہے نا ریتینسیون اسے کہتے ہیں دکان کے قرائے پہ اس نے ٹیکس دینا ہوتا ہے لیکن پاسپورٹ نمبر پہ وہ نہیں دے سکتا اس کے لیے نیف نمبر چاہیے یا آپ کے فنگر ہوئے ہو فنگر اگر ہوئے ہوئے ہیں کہیں پہ پھر آپ کو نیف مل جائے گا اس نیف کے پر آپ شاپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹیکس نمبر ایشو ہو گیا ہوئے وہ ایک نیشنل ایڈنٹیفیکیشن نمبر ہے اسے ہم نیئے کہتے ہیں یا نیف کہتے ہیں وہ اگر آپ کے فنگر کہیں پہ ہو جائیں ہے تو بری بات ہے بری چیز ہے لیکن ایک چیز سے پلاس پرنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو نیف نمبر ایشو ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا رہے گا جب تک آپ نیشنل ایڈنٹی نہیں لیتے اور آپ اس بیس کے اوپر اپنی شاپ لے سکتے ہیں بندہ آپ کو ٹیکس ڈیکلیئر کر سکتا ہے اس میں کام آپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک بزنس بیس پہ آپ کو اپروول نہیں آ جاتی لیکن آپ دکان لے سکتے ہیں اس کی سیٹنگ ویٹنگ کریں آپ نے ڈاکومنٹس پورے کریں تو اوتونموں کے سلسلے میں بھی آپ بالکل اپنے لوکل ایکسنا ہیلیا کا جو آفیس ہے وہاں سے انفرمیشن لیں گے ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں توٹلی ہر علاقے کی ہر جگہ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اتنے پیسے لگا کے میں اپنا بزنس کرلوں یا کانٹیکٹ والی سائٹ پہ چلا جاؤں یا کیا کروں میرا ذاتی مشورہ ذاتی میرا پرسنل اگر تو آپ نے واقعی بزنس کرنا ہے اور آپ کے پاس پندرم بیس ہزار یورو ہے تو پھر اوتونموں پہ جائیے گا نہیں تو یہ بہت ہی ٹف لائن ہے اس میں آپ کو اپنے پیپر بچانے کے لیے بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اور ریگولر آلتہ چلانا پڑتا ہے ٹیکس بھلے کم ہے پہلے چھے مہینے پچاسی یورو ہے پھر اسی ہے چھے مہینے پھر اگلے چھے مہینے ایک سو تیس ہے فائنل جا کے پھر دو سو سی یورو کا آلتہ ہوتا ہے اوتونموں کا لیکن مین پرابلم اس میں یہ آتی ہے کہ بعد میں آپ نے بچے بلانے ہیں یا کچھ بھی کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ نے جانا یہ ساری چیک کرنی ہے اور یہ انفرمیشن ہے آپ جہاں سے مرضی جا کے چیک کریں اور پھر بھی کوئی شک ہو مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہو اس میں بتانے میں انفرمیشن میں جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی تو انفرمیشن کہیں نہ کہیں سے ہے آپ مجھے نیچے کومنٹس میں لکھیں انشاءاللہ لیکن یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جسٹ ٹو نو کہ کیسے اس پین میں آکے پیپرز کا کیا پروسس ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگے بانے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہم سب کا کتا ہے کیا آگا